پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ دیکھنے ولوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ولوگ ہے جی سنڈے کا سویڈن گئی تھے ہم لوگ بچوں نے اچانکی پروگرام بنایا اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہسپن ٹوہا جوب پہ تھے اور موسم جو ہے وہ کافی اچھا تھا تھا تھوڑی بہت باریش فغیرہ بھی ہوئی رستے میں لیکن بہت مزا آیا اور یہاں پہ دیکھیں جی موسم بہت خوبصورت ہے اور سورج بھی نکلا ہوا تھا اور یہ تھمز اپ بھی مل گیا جی ہماری طرف سے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی تھی تھکاوت بھی ہوئی تھی کیونکہ ساتھڑی والے دین ہم لوگ لیٹ سوئے کیونکہ پہلے ہمارے پروگرام بن رہا تھا پھر نئی بن رہا تھا اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت بڑا یہاں پہ چھو ہے ایک پارک ہے جیدہ جھولے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا نام ہے تھیوسنفرید اور دو سال سے ہم اس پارک میں نہیں آئے ایک تو کوویٹ کی وجہ تھی اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی در ادھر ہمارے جھولو والے جو لگتے رہے ہیں میلا وغیرہ تو ادھر ہم لوگ گئے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ گے تو میں ٹکٹیں بھی جیتی تھی تو ہم لوگوں نے رائیٹس پغیرہ لے لی ہوئی ہیں تو ابھی لیکن یہاں پہ آنے کا ہمارے پروگرام ہے کیونکہ یہاں پہ کافی ساری نیو اٹریکشنز بھی آئی ہیں تو انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے اور آپ بس انجوئے کریں جی سینری یہاں کی اور یہ ہے جی تھوڑا سا اسلو سے آگے اور بہت ہی خوبصورت گرین بری ہے اور سردیوں میں تو بہت زیادہ جس سے برف پاری ہوتی ہے اور سمر میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے منظر نظارہ دل بہت خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر گرین بری جو ہے ہر طرف جو ہے سبسا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور یہ دیکھیں جی اجانک سے تھوڑے بہت بادل بھی چھا رہے تھے اور تھوڑی بہت رستے میں بارش بھی ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ نہیں تو ہم لوگ بہت لکی رہے ویدر کے ساتھ کیونکہ پہلے تھا کہ جو ہے ہو سکتا بارش ہو جائے تو ہم لوگ کو حالے کہ وہی بیٹا بتا رہے تھا ماما بارش ہوگی تو کیا ہوگا ہم لوگ تو گاڑی میں ہی جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سنٹر میں چلا جانا ہے تو بے شک بارش بھی ہو تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں دل کرتے کہ اچھا سا موسم ہونا چاہیے جب آپ جو ہے لانگ ڈرائیو پہ جائیں اور جی کافی زیادہ رش نہیں تھا اللہ کا شکر ہے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہوسکتا بہت زیادہ رش ہو لیکن اتنا زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ سنڈے والے دن جو ہے عمومن لوگ فرائیڈے والے دن چلے جاتے ہیں کہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کے جو ہے گھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں نے لیے ہوتے ہیں رنٹ پہ ہو گیا یا ان کا اپنا ہو گیا تو وہ ویکنڈ کے لیے جاتے ہیں تو پھر سنڈے والے دن جو ہے رش ہوتا ہے واپسی پہ خیر یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت جو ہے بس اب سویڈن ہم لوگ پہنچنے والے ہیں پولانے والا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو ہے پانی وغیرہ بھی ہے ادھر نیچے جو ہے آپارٹمنٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کئی دفعہ دل بھی کرتا کہ انسان جو ہے اس جگہ پہ رہے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ شہر میں رہنے کے عادی ہیں ہمیں تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے رہنا اس طرح بہت زیادہ خاموشی میں بھی اور آپ کو بتاتی چلو کہ یہ پول جو ہے سویڈن کا ہے یہ نیا والا پول ہے ایک پرانا پول بھی ہے لیکن ہم نیا والے پول سے گئے تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور اب آ چکے ہیں ہم سویڈن کے حدود میں اور دیکھیں جی کتنے پھر سکون کتنے آرام سے آپ جا سکتے ہیں دوسرے ملک اور یہ دیکھیں جی سینڈری کتنی ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا منظر ہے بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور آپ کو جیبت آرہی تھی میں کہ فرس ٹائم میں بچوں کے ساتھ اکیلی آئی ہوں سویڈن ونا مومن جو ہسپنٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں یا باقی فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو اس ٹائم جی بچوں نے کافی زیادہ زید کی کہ ماما چلے آپ بھی ساتھ چلے حالکہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ جی بچے اتنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو چلے جانا چاہیے تو بہت مزہ آیا ہم لوگ پہلے پہنچے سینٹر جہاں پہ ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ وغیرہ کی مجھے ساریم صاحب کے کچھ کپڑے چاہیے تھے جو رینڈرس چاہیے تھے کیونکہ آج کل جو ہے بارش سٹارٹ ہونے والی ہے تو ان کا جو پہلا والا سیٹ تھا وہ ان کو چھوٹا ہو چکا تھا تو وہ میں نے لینا تھا تو میں نے کہا چلے یہاں سے شاپنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ساریم صاحب کا سکول بیگ لیا ہم نے کیونکہ وہ بھی ان کو نیا لے کے دینا تھا کیونکہ پہلی سے تھرڈ کلاس تاکے یوز کر چکے ہیں پہلا والا اور اس کے تھوڑے سے کندے پر ڈالنے والے وہ تھوڑے سے لوز ہو چکے تھے تو میں نے کہا چلے میں نے کوئی نیا سکول بیگ لے دیتی ہوں وہ لے کے دیا ان کو اور میں ان کو ٹرائی کرواری تھی اور سارے ان سب کو ہوا تھے کہ ماما کتنی دفعہ جو ٹرائی کروانا ہے بس ٹھیک لگ رہا مجھے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا کہ ایک دفعہ جب آپ کو چیز لیتے ہیں ذرا صحیح طرح سے پہن کر جوہ لینی چاہیے اور یہ دیکھیں جی کتنا ہی خوبصت لگ رہا ہے یہاں پہ لوگوں کے گھر ہیں جو سویڈن میں رہتے ہیں اور یہ بارڈر کراس کرتے ہی یہ جگہ ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم سویڈن آتے ہیں آوٹنگ کیلئے آتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی گروسری شاپنگ بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ولوگ میں بتایا تو کافی زیادہ پرائیسز کا جو فرق ہے نوروے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن سویڈن میں اور ڈنمارک میں کچھ چیزیں ہی سی جو آپ کو سستی مل جاتی ہیں تو عمومن ہم یہاں سے مرگی گوشت وغیرہ اور کچھ چھوٹا موٹا سامان لے کے جاتے ہیں ڈرنکس وغیرہ لے کے جاتے ہیں یہاں سے اور ٹافیاں جو لازمی ہوتی ہیں اس کا بھی آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے کہ کتنی زیادہ ورائٹی ہے یہاں پہ حلال ٹافیاں کی اور دوسری بھی جو چوکلٹس وغیرہ اور کافی کچھ بہت ہی مزہ آتا ہے اور وہ آپ کو آتا ہے وہ ایک مست ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس تفہہ بچوں نے ماشاءاللہ سے تھوڑا سا اتنی زیادہ نین ٹافیاں وغیرہ لی جتنے عمومن ہم تو کھلے کے جاتے ہوتے ہیں اور یہ آگیا جی یہ بہت بڑھا ہے شاپنگ سنٹر ہے جی سویڈن کا جو شروع میں آتا ہے باورٹر کے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ شہر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی ساری اور بھی دکانے ہیں یعنی کہ اور بھی سنٹر وغیرہ ہے لیکن ہم اسی والے میں آتے ہیں یہاں پہ مکڈاللنز بھی ہے اور بھی کافی ساری دکانے اور کافی رشتہ جو ہے کافی لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کونسا ملک سے گاڑی آئی ہوئی ہے یہاں پہ موسٹی نورویجن کافی زیادہ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ ان کے لیے گوشت مرگی اور ڈرنکس وغیرہ جو کافی سستی ہوتی ہیں ان کی یہاں پہ اور اس طفح ہم کافی مہینوں بعد آئے ہیں کیونکہ کوویڈ وغیرہ تھی تو انہوں نے انٹرنس جو بند کر رکھی تھی دکانے بند تھی یہاں پہ اور آپ کو کوویڈ کے دور کے اندر آپ کو جا ٹیسٹ کروانا پڑھ رہا تھا آنے کے لیے کوویڈ ٹیسٹ آپ کو چاہیے تھا اور ریکوائرمنٹس تھی تو اس کے ہم لوگ کافی مہینوں بعد آئے تھے تو کافی انجوئے کیا ہم لوگ نے نوروی شاپنگ سنٹر میں اس کا آپ کو دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کافی ساری دکانے ہیں کشنا ویجن دکانے بھی ہیں اور کچھ ان کی اپنی سویڈ کی دکانے وہ ہیں تو خوبی انجوئے کیا ہمیں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جیسے کہ ہی بڑے دور پر پر آئے ہوئے لیکن تکریبن ڈیڈ گھنٹا لگتا آپ کو یہاں سویڈ ناتے ہوئے اور آپ بہت انجوئے کرتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کافی سارے اگر آپ اپنا تھوڑا سا جو ہے مائنڈ بنا کے آئے کہ آپ نے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے آکے لیکن ہم لوگ جو ہے کچھ خاص ہم لوگوں نے کچھ خریدنا نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کو بتا چوٹا موٹا کچھ نہ کچھ پسند آئی جاتا ہے بچوں نے کچھ کپڑے وغیرہ لیے جوتے پسند کر رہیتے لیکن وہ میں پسند نہیں آئے اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں جی دیکھنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ کپڑے جو ہیں کافی چیپ آپ کو مل جاتے ہیں جو برینڈڈ کپڑے وغیرہ جو ہیں جوتے وغیرہ تو وہ دیکھیں ہم لوگ انہیں جوتے پسند کئے لیکن جو ہے سائز کا تھوڑا سا ایشو تھا بڑے بیٹے کا جو ہے ان کے ماشاءاللہ سے پاؤں جو ہے زیادہ بڑا ہے تم ان کو سائز نہیں ملا اپنا جوتے کا لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ جو جوتے یہاں سے میں تقریباً دو ہزار کرون کے لیے ہوں وہ یہاں پہ آپ کو ساتھ اٹھ سو کرون کے مل رہے تھے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے جو پرائسز میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو خاص چیز چاہیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ سویلن جا سکتے ہیں اور خریدداری کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ کچھ دکانیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ آپ کو بہت اچھے جو ہے کپریں مل جاتے ہیں اور بہت فرائیٹی ہے یہاں پہ تھوڑی سی دیفرن فرائیٹی ہے اور جوتوں کی دو بہت بڑی دکانیں یہاں پہ تو میرا بھی دل کا رہا تھا جوتے خریدنے کو لیکن میں نے کوئی نہیں لیے اب میں سوچتے کیونکہ ہم لوگ نے پروگرم ہونایا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے پھر کچھ ہفتے بعد پھر چکر لگائیں گے تو میں نے کہا پھر آرام سے میں آکے دیکھوں گی اپنے لیے جو مجھے چاہیے اور بچوں کو ہوتا ہے کہ جی بس یہ جلدی جلدی سے دیکھیں آپ پر ماما لے لیں تو میرا دل تھا کہ میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے جوتے لے لوں لیکن ابھی میں نے کوئی خاص پسند نہیں کیا کیونکہ میری تھوڑی سے پسند مجھے لگتا ہے تو یہ دیپرنٹ ہے بچوں کو اور پسند آرہے ہوتے ہیں مجھے اور پسند آرہے ہوتے ہیں خیر برل دیکھیں میں نے کپڑے وغیرہ کافی سارے دیکھیں لیکن صرف ساریم صاحب کی تھوڑی سے شاپنگ کی پھر آ گیا جی بریک ٹائم سب کو لگی بھوک کیونکہ ہلکا پھر کوئی ناشتہ کر کے ہم لوگا آئے تھے اور پھر یہ دیکھا رہے ہیں یہاں پہ حلال فوڈ ہے یہ فرس فلور پہ تھا لیکن ہم نے سیکنڈ فلور پہ کھانا تھا اسٹمبول جو ہے فوڈ کاؤٹ کا ادھر ہم لوگوں نے جانا تھا اور یہ کین کری کہ اتنا رشت تھا کہ یہاں میں تقریبا 10 منٹ پیٹ کرنا پڑا اور بھی کافی ساری آرہی ہیں دکانے وغیرہ ہیں تو ہم لوگوں نے کہا چھوٹا سا چکر لگا لیتے ہیں دکانوں میں دیکھ لیتے ہیں کوئی چیز اگر لے یہ فوڈ کاؤٹ جس کے بارے میں کھوٹا رہی ہوں اور یہاں پہ فری وائ فائی بھی ملے گا اور کافی رشت تھا مطلب یہاں پہ ایشن ٹاؤن بھی ہے یعنی کہ ہاں پہ آپ کو سوشی وغیرہ بھی مل جائے گی لیکن ہم نے اسٹمبول پہ کھانا تھا اور کافی عرصے بعد ہم نے یہاں پہ کھایا اور کھانا جو ہے بہت جلدی آگیا بس ابھی ہم نے آرڈر کیا اور ہم نے سیز پہ گئے اور کھانا آ گیا لیکن اس دفعہ مجھے اتنا مزے کا کھانا نہیں لگا جتنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا رشت اتنا زیادہ تھا تو بس انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ بنا کر رکھی ہوئی تھی اپنے پلیٹے وغیرہ جو ہیں بس ہم لوگوں نے کھایا اور انجوئے کیا الحمدللہ اور حلال ہے سارا ان کا جو فوڈ آکشنز وغیرہ جو ہیں یہاں پہ پیزا وغیرہ بھی آپ کو مل سکتا ہے باقی ان کے یہ دیکھیں جو ہم نے پلیٹرز منگوائے تھے ان کا سپیسچیلیٹی جو ہے ان کی وہ یہی ہے ٹانر اور ساتھ میں فرائز لے سکتے ہیں ساتھ میں سیلڈ وغیرہ ہوتا ہے اور اگر آپ چاہے ہیں تو آپ ساتھ میں خس خس لے سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے فرائز لیے اور یہ ساتھ میں جو ہیں سرکی میڈلی و میریچے وغیرہ ہے اور ان کا سٹارٹر بھی ہوتا ہے سوپ میں نے لیا جو بہت ہی مزے کا تھا ساتھ میں برائیڈ ہوتی ہے سیلڈ پاسٹا وغیرہ پلیس سکتے ہیں وہ تھوڑا بہت لیا ہم لوگوں نے ساتھ میں ڈرنگز وغیرہ لیے میں سوپ جو آپ کو بتا رہی ہوں بہت مزے کا تھا الحمدللہ ہم لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مجھ سے تو خیر پورا کھانے نہیں ہوا تھا اور یہ دیکھیں جو ان کا جو سیلڈ کا جو ہے ایریا وہ تھا اور یہاں پہ میں نے کچھ کپنے وغیرہ دیکھے لیکن میرا سائز نے مجھ یہاں پہ ملا میں نے اک لینا تھا ٹراؤزر لینا تھا اس کے بعد پہ میں آئی اس شاپ کے اندر یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کافی زیادہ ورائٹی ہے ہر چیز کی اور یہ بہت بڑی کھانے پینے کی دکان ہے یہاں سے ہم لوگ نے برڈ بغیرہ لی اور بٹر لیا جو میں نے آپ کو اپنے پہلے ولاغ میں اور یہ وائٹمنز وغیرہ جو میں کافی سارے پیتی ہوں پہلے بولی میں نے یہاں سے یہ جو پٹر کا آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ چالیس فرن کا ایک کیجی تھا مارجرین ہے یہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ کافی زیادہ دیر آپ کو یہ نکال جاتا ہے اور یہاں پہ ان کے پاس خلال سیکشن بھی ہے یہاں پہ چکن وغیرہ بھی آپ کو مل جاتی ہے اور بھی کافی چیزیں اور آپ کو بتاتی چلوں ان کا جو بیکری کا سامان ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے بہت زیادہ ورائٹی ہے ان کی یہ دیکھیں جی اور ان کے ہم لوگوں نے ڈانٹس وغیرہ لیے چار ڈانٹس ہم لوگوں نے لیے تھا I think 35 کے تھے مجھے صحیح قیمت یاد نہیں آرہی ابھی ہاں پہ آ جائے گی بہت ہی مزے کے تھے سارے ان میں فیلنگ تھی یہ آگے جی ڈانٹس ہم لوگوں نے چار لیے کیونکہ میں نے کہا کہ زیادہ نہیں لے کیونکہ جی زیادہ آپ لیں گے اگر آپ پھائیں گے لیکن ہم لوگوں نے چار لیے سب کا یہ کیک لیا بہت مزے کے تھے اور یہاں پہ براونیز بھی تھا اور کافی ساری آپ لوگ بیک رہے ہیں کی میٹے بن کتنی ہی برائٹی ہے ان کے پاس اور بیڈ کی کافی ساری برائٹی ہے ان کی بیکری اندر ہی ہے اور یہ سارے کچھ بناتے ہیں یہاں پہ فرشلی بیکت ہوتا ہے اور بیڈ بغیرہ میں نے لیے لیے کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے سوسیجز کی جو برائٹ ہوتی ہے وہ بہت اچھی تھی یہاں پہ چھوٹے سائز میں تھی وہ بہت اچھی تھی وہ لی ہم لوگوں نے یہاں سے بتا دی چنکہ ہمیں آئس ٹی بھی مل گی جو آپ گھرم بھی کا حواسہ تھا تین فریورز میں تھا سیپ تھا پیچ تھا اور لیمن کا تھا اور یہ دیکھیں جی ہماری باسکٹ اور یہ ہم نے جو پرولی تھی ہماری اور یہ سارا سامان ہم لوگوں نے لیا اور پھر ہم لوگوں نے رکھا یہ سب کچھ گاڑی میں کیونکہ نیکس ٹاپ ہمارا تھا ڈرنکس کا ڈرنکس لینے تھے ہم لوگوں نے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹاپیا لینی تھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی پہلے بھی اور ابھی آگے جا کے آپ کو دی پھاتے ہیں کہ کتنی زیادہ ورائٹی ہے دکان میں ٹاپیاں کی ٹاپیاں کی اور وہاں جا کے تو آپ کہلیں کہ آپ ایک ہیون میں آجاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہاتی کیا آپ نے لینا کیا نہیں لینا لیکن ماشاءاللہ سے بچوں نے اپنا مطلب تھوڑا ہی لیا اتنا بہت زیادہ نہیں لیا جتنہ مجھے لگ رہا تھے کہ بچے لیں گے کیونکہ کافی ارسے بعد ہم لوگ آرہے تھے لیکن اس طفا میں نے بھی اتنا ایک جو ہے ٹھالا بنایا جس میں میں نے اپنے چوکلی ٹاپیاں تھوڑی سی دالی میں نے بہت زیادہ نہیں لیا کیونکہ جتنی ہو اتنی پھر انسان کھاتا ہے اور لیکن مزہ بہت آتا ہے ادھر آ کر لیکن مجھے اپنی سطفا فیورٹ چوکلیٹ جو ایک ہے وہ نہیں ملی اور بہت زیادہ رش بھی نہیں تھا جتنا ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ رش ہوگا مومن یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے لیکن پہلے ہم لوگ گئے گوشت والی دکان میں اور ان کے دو سیکشنے ایک سائٹ پہ ہے جہاں پہ گوشت وغیرہ ہے اور کیمہ وغیرہ اور کچھ دائری پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ لیکن ہم لوگ پہلے گئے دوسری جگہ پہ جہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت مسالے وغیرہ بھی ہوتے ہیں چاول ہوگئے جوز وغیرہ کافی کچھ ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ پہلے گئے تو تھوڑا سمجھو ہوتا ہے کہ پہلے اپنے ایک سائٹ پہ جانے پھر اپنے دوسرے سائٹ پہ جانا ہے اور مجھے یہاں پہ لسی بہت اچھی لگتی ہے وہ ہم نے لی مینگو لسی لی اس کے علاوہ جو ہے نگٹس وغیرہ لی ہے ہم لوگ انہوں نے آپ کو دکھاتے ہیں بھی وہ دکان بہت زیادہ برائٹی ہے سارے حلال پروڈکٹس ہوتے ہیں سوسیجز وغیرہ ہم نے لیے کیونکہ آگے جا کے آرہے سمئر تو گریل کریں گے اور بچوں کی بھی کافی سارے جس سکول کے ٹوپس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو پھر یہ سوسیجز وغیرہ لے جاتے ہیں ساتھ اور یہاں پہ بھی بہت اچھا زبردست رسٹورنٹ ہے لیکن ہم لوگ انہوں در سنٹر میں کھایا وہ سنٹر کے ہمدر ہونے کے وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے کراؤڈڈ ہوتا ہے اور یہ ہے جی نوروی کا فلائگ اور یہ ہے سویڈن کا ماشاءاللہ اور یہ ہے جی وہ شاپ جیدہ سے ہم نے تھوڑا بہت سامان لیا اور یہ تس وجہ سے لے کر سات وجہ تک ہوتی ہے ہر روز سات دن کھلی ہوتی ہیں دکانیں ساری سویڈن میں اور یہ دیکھیں جی کتنی ہی ورائیٹی شائع کی ان کے پاس ہے یوں نیم ایٹ ہر ملک کی شائع ان کے پاس دستیاب ہے اور یہاں پہ وینگر ساوس پاسٹا ساوس کافی ساری ساوسز بغیرہ جو ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ احمد روحیم لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لیا کیمہ اور اچار کی ورائیٹی دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز کی ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی ہے کھجوریں وغیرہ بسکٹ وغیرہ اس کے علاوہ مسالے وغیرہ ان کے پاس ہر ملک کی مل جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں خروٹ وغیرہ ہیں کھجوریں ہیں اور تیل ان کے پاس ہر قسم کا مل جائے گا آپ کو یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ان کے پاس کافی زیادہ ورائیٹی ہے اور کافی ملکوں کے ان کے پاس ہر چیز ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیمہ والی دکان جو ہے گوشت اور کیمہ وہ ان کے پاس سپرٹ ہے دوسرے دکان میں جہیں گے آپ کو دکھاتے ہیں فش وغیرہ ہیں پرانز وغیرہ کیمہ گوشت ہر چیز در ہے آپ کے پاس اور یہاں سے ہم نے لی جی چکن لیا چکن بون لیس لیا آن سے تھوڑا کوتنا گٹس لیا کباب وغیرہ لیا ہم لوگوں نے اور ان کے پاس چیز کی کافی ورائیٹی ہے اور بٹر وغیرہ کی دودھ کی یہ دیکھیں ساسجز وغیرہ اور بہت سستے داموں میں ہیں اور جو کہ بچوں کو لنچ پر میں دیتی ہوں فیس پر لگانے کے لئے کچھ ساسجز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں اور تہیں وغیرہ اور یہ مختلف ان کے فیزہ وغیرہ اور ہر قسم کا گورست وغیرہ ان کے پاس ہے پھر آتی ہے جی ڈرنک وغیرہ کی باری اور یہ ایک بہت بڑی دکان ہے جہاں پہ ٹاپیاں اور ڈرنک وغیرہ ہر قسم کے ڈرنک چپس وغیرہ بسکٹ وغیرہ سنیکس وغیرہ کپی کچھ ہے یہاں پہ اور ٹاپی وں پہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ورائیٹی یہاں پہ ہر قسم کی چوکلیٹ یہاں پہ ہے بسکٹ اور یہ دیکھیں جی آتا ہے حلال سیکشن اور یہ دیکھیں یہاں پہ شوگر فری بھی چوکلیٹ پہ گھرہ ہے اور یہ دیکھیں جی وارنگ رنگ بہت مزیدار سارے جو ہیں چوکلیٹ ٹاپ ہیں بس بھر کے ڈالیں اور بس پہ پہ کریں اور خوب انشوئے کریں یہ دیکھیں یہ ساری شوگر فری ہیں اور پھر چلتے ہیں جی واپسی ہو گئی ہماری شاپنگ ساری ہو گئے ہماری مکمل اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ لیکس جاتی ہے بہت ہی پیاری ہے اور سائیڈوں پہ گھر بنے ہوئے لوگوں کے اور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج کا دن ہمارا بہت خوبصورت گزرا بہت اچھا گزرا فیملی کے ساتھ اس کے بعد ہمیں ایک اور سیٹی میں آئے ہوگ نام ہے اس سیٹی کا وہاں پہ ہم نے چارج کرنی تھی اپنی گاڑی اور وہاں پہ چارجر نہیں تھا گاڑی کا تو ہم لوگ تقریبا کافی دیر تک گھومتے بھیرتے رہے دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہم نے گاڑی کا چارجر مل جائے لیکن کوئی نہ ملا تو پھر ہم لوگ اوستو کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ فاللہ کا شکر ہے کہ ہم اوستو تک پہنچ دیکھیں جی ایک سکولپچر سا بکرے کا بنا ہوئے بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ اور لکی رہے ہم لوگ بیتر کے ساتھ اور یہ آپ کو جی میں خوبصورت جائے گھر بنے ہوئے تھے سکول وغیرہ تھے کھیل رہے تھے اور بہت ہی پیارا سما تھا بہت خوبصورت یہ بنا ہوئے میں فرس ٹائم سائٹ پہ آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے جس پٹرول پمپ پہ ہم لوگ نے جانا تھا اس کے اوپر وہ چارجنگ کا سٹیشن نہیں تھا چھوٹرا سا ٹور ہمارا یہاں کبھی لگ گیا اور خوب انچوئے کیا ہم لوگ نے آگے ہم لوگ آئے اور اوستو جا کے پھر ہم لوگ نے 20 منٹ کیلئے اپنی گاڑی چارج کی فاس چارجر تھا اس میں ہمیں 20 منٹ لگے تو ہماری کاری ہوگی چارج پھر ہم لوگ روانہ ہوئے گھر کو اور شکر الحمدللہ ہم لوگ شاپنگ کر کے نکلے تو کوئی بیچ چیکنگ وغیرہ نہیں تھی سیدھا ہم لوگ نکلے اور گھر واپس پہنچ گئے بہت خوبصورت اور بہت مزے کا دن رہا ہمارا ماشاء اللہ امید ہے کہ آپ لوگ نے بھی اتنا انجوئی کیا ہوگا جتنا ہم لوگ نے کیا ہے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے بیار اگر بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی کاریسی دعا مجاب take care اللہ حافظ